کراچی سے محوش خان لوڈی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مرکز مسلم لیگ کراچی کا مہنگائی و بچھلی کی قیمتوں میں اضافے کی خلاف قائد آباد پر بڑا احتجاجی مظاہرہ جس میں کارکنوں تاجر برادری اور شہنیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بچھلی کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کی خلاف مقالمات درج تھے اس موقع پر مظاہرین حکومت کے خلاف شدید ناربازی کرتے رہے مظاہرین نے کہا کہ ٹیکسس سے بھرپور بچھلی بل کسی صورت قبول نہیں حکومت نے اپنی سہولیات کے لیے آبان کا چینہ محال کر دیا چھوٹے کاروں بار ہیں جلہا نہیں جلتا بل کیسے ادا کریں مظاہرے سے دینی سیاسے سماجی تاجر تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت و خطاب کیا احتجاجی مظاہرے سے مرکزی مسلم لیگ کراچی کے صدر احمد نادیم آوان رہنمان جینئر نومان افتخار ارسلان مبشیر شاہد عویس عثمان دگرز مدنان نے بھی گفتگو کی مظاہرے سے کتاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پورا ملک بچھلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسس کے خلاف متحد ہو چکا عوام بچھلی کے بلوں میں بیتہاش اور اضافے کے خلاف سرا پہ احتجاج ہے غریب اور متواسط اب کا فاقہ کشی اور خودکشیاں کرنے پر مجبور نگران حکومت کہتی ہے کہ بچھلی کے بلوں میں ظافہ جولائے کے مہینے میں کیا گیا اور ہماری حکومت اگفت میں آئی اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے وزیراعظم کا اس قدر بچکانہ بیان قابل افسوس ہے حکومت اب کے سنے عوام کو لا وارث چور دیا حکمران قوم پر بچھلی گرانا بند کری